ہی دوستو مجھے آپ لوگوں کے کاملز پر کر بہت ہی اچھا لگا اور آپ لوگ چاہتے ہیں میں یہ ویڈیو جل سل جل دالتی رہوں تو اس کے لیے تو میں اتنی محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگوں کو بھی میرا سپورٹ کرنا چاہیے تو پلیس آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیں جسے مجھے بھی یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور اس سے مجھے اور بھی حمد بلتی ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف لیت گو سٹوری ٹائم ہم نے دیکھا تھا ایک میسٹری آدمی کو وہ ہے کون اور پھر وہ میسٹری آدمی اپنے تعریف کرواتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں ایلڈر ڈائی فیملی سے ہوں میرا نام ہے ڈائی وو جی پر وہ شہنگ کو ایسا رگتا ہے جیسے یہ وو جی نہیں ہے یہ کوئی اور ہے اور وہاں کے سائے لوگوں کو بھی یہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ وو جی نہیں ہوسکتا اور پھر مایو بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے اگر تم ڈائی وو جی ہو تو اس بات کا پروف دو تو وہ پرسنگل اٹھتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے میں ڈائی وو جی کو پرسنالی جانتی ہوں تو میں پروف دے سکتی ہوں کہ یہ وو جی ہے کہ نہیں اور پھر گونگون کہتا ہے اگر تم جانتی ہو تو بتا کیوں نہیں دیتی اور پھر وہ پویزنگل کہتی ہے میں نے کبھی اس کا فیس تو نہیں دیکھا پر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سبی کے پاس ٹوکن ہیں یا آنے کے تو اس کے پاس بھی ہوگا جسے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ریل ہے کہ نہیں اور پھر وہ پویزنگل جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر یقینا کہہ سکتا ہوں یہ ڈائی فینلی سے نہیں ہے اور پھر مائو کہتا ہے جو مر گیا ہے اسے یہاں سے لے جاؤ اور پھر وہ شینگ پھر سے نینامی سٹارٹ کرتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں پانچ ہوا پیپر نکالتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے ہارڈ آف اینگر چاہیے تو میں یہ پیپر اسی کو دوں گا تو پھر ڈائی وو جی اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تم میں ساتھ گرینگ کرنا پسند کرو گی تو وہ شینگ کہتا ہے بزنس کرتے وقت میں وائن نہیں پیت تو ڈائی وو جی کہتا ہے کیا تم ڈر رہے تو پھر وشینگ کہتا ہے یہ مائو کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا میرے ساتھ تو پھر ووشینگ کہتا ہے دو تو وہ اسے دیتا ہے وائن کی بوتل تو ووشینگ وہ وائن پی لیتا ہے اور جیسے ہی وہ وائن پیتا ہے تو پیتے پیتے اسے خاصی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں کا کلر پرپل ہو جاتا ہے تو ڈائی وو جی کہتا ہے اگر ہارڈ فائر اینگر کو یوز کرنا ہے تو وائن کے ذرا یوز کر سکتے ہیں تو تمہیں اب یقین آگیا کہ جو تمہیں پاس ہے وہ ریل ہے اور پھر ووشینگ اس وائن کو گراتا ہے تو اس کے اندر پر ہوتا ہے جسے فائر اینگر کہتے ہیں تو پوائزینگ گل دیکھتی ہے کہ یہ یہی پہ اوپن کر رہا ہے تو وہ بھی یہی کرتی ہے سیکنڈ پیپر یہی پہ اوپن کرتی ہے اور پھر سبھی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر پیپر اوپن کرنے لگتے ہیں اور پانچ فیملی کی جیسے سپریٹ ہوتی ہے دھوری بہت انفرمیشن دی ہوتی ہے تو پھر ووشینگ کہتا ہے پرودکس نے بہت سائی لوگوں کو حیران میں ڈال دیا تھا اس نے اپنے آپ کو بدل دیا ہزاروں کی ڈس میں ہم لوگ سونگ فیملی کے بارے میں یہ بات اچھے سے جانتے ہیں اس راس کے تک گیا اور سونگ فیملی کے اس میمبر کو اس راس کے بارے میں پتا چل گیا تھا سونگ ہنگینگ کے مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کو جو ابھی ایک لیول پر بھی نہیں تھی اس نے اپنی بیٹی کو جو بہت ہی عام گول فیش تھی اس کے پاس چھوڑ دیا اور یہ بات تو ہم لوگ جانتے ہیں گول فیش ایک دوسرے کو نگل لیتی ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو کھانے کے بعد نائن سٹار ویل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور سولو ونگ ویل اپگریٹ ہوتی ہیں ایک سٹار سے لے کر نائن سٹار تک اور یہی یان سولو کا پروف ہے اور یہی اپگریٹ ہوتا ہے یان سول کا اور جب میں اس تیسے میں اس پانی میں گر گیا تھا تو ایک گول فیش میرے اندر بھی چلی گئی تھی تو میں نے یان سول کو امپروف کیا ہے اور جہاں تک کہ نائن سٹار سولو ویل کا تعلق ہے اور پہلا ہیویلیشن ڈائن فیملی کی طرف سے ہوا ہے اور پھر ڈائی وو جی سے پوچھتا ہے کیا ایسا ہی ہے اور پھر ڈائی وو جی کہتا ہے یہ ہماری ڈائی فیملی کی ہے یان سول تو تم اسے رکھ سکتے ہو اور یہ سننے کے بعد سانگیو کو بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر ڈائی وو جی نائن سٹال سولوائنگ ویل کے بارے میں بتاتا ہے اسے بہت ہی خاص خانہ پسند ہوتا ہے بہت ہی ایسی گول فش ہوتی ہیں جنہیں صرف انسانوں کا خانہ اور اس کا خون ہی پسند ہوتا ہے اور پھر وو شنگ کہتا ہے تین سو سال پہلے پانچ بڑے خاندانوں نے لینک کے خاندان کو گھیل لیا تھا لینسیو کے خون کی وجہ سے سانگیو کہتی ہے اس نے یہ پیچر کپ دیکھ لی آپ لوگوں میں سے کچھ یہ تصویر دیکھی ہی ہوگی اور اس تصویر کے اندر لینسیو ہے اور اس کے سپریٹ فالس کی ہے اور فالس ایک یونک برٹ ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ گولڈن فیش کی طرح ہے فالس ایک برٹ ہے اور اسے پانچ فیملیوں نے کافی سالوں سے ڈھوڑنے کی بہت کوشش کی اور پھر وہ پائزن گرل سے پوچھتا ہے کیا میں گرد تو نہیں کہہ رہا تو پائزن گرل کہتی ہے اگر تم سچ بھی کہہ رہے ہو تو پھر کیا اور پھر ووشنگ کہتا ہے میں پاس ایک لاس آئٹم ہے جو آپ لوگوں کو خریدنے میں انٹرس ہوگا اور وہ آئٹم ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک میپ ہوتا ہے ہزار سال پڑھانے جیٹ لینڈ کا اور اس کی پرائز ہوتی ہے ون لکی پل اور میں نے اس لکی پل کے بارے میں آپ لوگوں کو آگے پتایا تھا اور ووشنگ کو پتا ہوتا ہے لکی پل کو بنانے کے لیے ٹائم لگے گا تو وہ کہتا ہے آپ یہ میپ تین دنوں کے اندر دربی لے سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگی موقع نہیں کھونا چاہیں گے اور پھر ووشنگ وہاں سے جانے لگتا ہے تو ڈائی وو جی کہتا ہے تین دنوں کا ویڈ کیوں کریں جبکہ میں تمہیں یہ پل دے سکتا ہوں اور پھر ڈائی وو جی وہاں کی لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے جب میں انگریڈین یہاں سے ہی ڈھون سکتا ہوں تو مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دن ہی یہ لکی پل ویڈی کر سکتا ہوں اور پھر ڈائی وو جی ایک ایک کر کے فیملی کے لیول کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون کتنے لیول پر ہیں سونگیو اور ماس پہنے والے آدمی کی لیول بتاتا ہے سونگیو کی فور اور ماس والے آدمی کی چھے لیول ہوتی ہیں اور باقی تین فیملیوں کی لیول سیون ہوتی ہیں تو پھر ڈائی وو جی اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارتا ہے اور جس سے ایک شیلد بنتی ہے جس سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے اور پھر وہ تین لوگوں پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ تین لوگ اس شیلد کے اندر آتے ہیں پھر پویزن کرل کہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے نہیں کہ ہم لوگ دوست ہیں اور پھر ٹینک فیملی کا بندہ کرے رہا ہوتا ہے کیا تم پاگل ہو اور وہ ایسے دیکھے بنا ہی وو جی پر نشانہ لگاتا ہے اور پھر تینوں ایک ایک کر کر وو جی پر اٹیک کرتے ہیں پر وو جی پر تو کسی اٹیک کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہوتا جبکہ یہ تینوں سیون لیول کے ہوتے ہیں اور ان چاروں کی فائٹ بہت دبدست ہو رہی ہوتی ہیں پھر وو جی کا تو یہ تینوں بال بھی باکا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور پھر ڈائی وو جی اپنی پاور سے تین جنجیرے لکالتا ہے اور وہ تین جنجیرے ان تینوں کو پکڑ لیتی ہیں کس کر اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے شائع فیملی کی طاقتور ویمبر اسے کہیں بھی رہی ہوتی ہیں مایو ابھی بھی یہی پر ہے تم کیا کرنا چاہ رہے ہو تو ڈائی وو جی کہتے ہیں مایو یہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے میں کیسے لکی پل بنا رہا ہوں اور پھر ڈائی وو جی ان لوگوں کی پاور سے ایک پل بناتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لکی پل اور وہ لکی پل بنانے کے بعد اس لکی پل کو ووشینگ کو دے دیتا ہے اور پھر ڈائی وو جی ووشینگ کے بہت ہی پاس آتا ہے اور اسے وہ میپ لے لیتا ہے اور پھر ووشنگ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی طاقتور ہے اور پھر ڈائیو جی وہ میپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کتنا بارنگ ہے اور وہ اس میپ کو فار کر کہیں حصوں میں جلا دالتا ہے اور پھر ووشنگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو میپ کو ہی دسٹروائی کر دیا اور پھر ڈائیو جی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تب کچھ فن کے لیے میں کرتا ہوں اور پھر ڈائیو جی اپنے ہاتھ میں ایک چیز گھمارا ہوتا ہے اور پھر ووشنگ اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ جان جاتا ہے یہ تو اس کا ہے اور اس نے یہ چیز ویر کو دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو سیف کر سکے ہر دشمن سے اور پھر ووشنگ بہت بڑی جم لگاتا ہے اور اپنا بندوق کا نشانہ اس پر رکھتا ہے اور گائیو کہیں ہی رہی ہوتی ہے یہ انر سیٹی ہے آپ کچھ بھی مت کرے گا پر ووشنگ کچھ نہیں سنتا اور وہ اپنی پسٹول چلاتا ہے اور تین چار گولیاں اس پر چلا ہی دیتا ہے پر ووشی کو کچھ نہیں ہوتا وہ ایک شیل بنا کر اس کی بلٹ کو پکر لیتا ہے اور اسی کی طرف فیٹتا ہے جب پسٹول کی گولیوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو وہ چاکو نکالتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے اسے مارنے کے لیے پر وہ ایک شیل بلاتا ہے اور اس کا چاکو دونوں اس کے پاس نہیں جا پاتے اور پھر وہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے جب ہی دائی وو جی اپنی پاور سے اسے جنجیروں میں جکر لیتا ہے ووشین پوچھتا ہے وی کہاں پر ہے تو دائی وو جی کہتا ہے تو میں اس کی کیر ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا تو سوینگ کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر سوینگ کی تلوار نکال کے جانے والی ہوتی ہے پھر اس کا ساتھی روکتا ہے اور وہ مارکس آدمی بھی دائی وو جی پر اٹیک کرتا ہے پھر وہ اس سے کچھ کر تو نہیں پتا لیکن اسے تھوڑا دور کرتا ہے اور پھر ووشینگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ انہر سیٹی کے اندر تو دائی وو جی بھی کہتا ہے میں تمہاری بات سے سیمت ہوں تو ماس مین دائی وو جی سے درائی کرتا ہے پھر وہ دائی وو جی کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور پھر دائی وو جی کہتا ہے تمہیں ابھی بھی لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور پھر وہ زور سے ووشینگ کو زور کی لات مارتا ہے تو جس سے ووشینگ دور جاگر گرتا ہے اس ماس آدمی کے ساتھ اور ساتھ ہی اس کے مو سے خون بھی لکلتا ہے اور دائی وو جی اسے کہتا ہے تمہیں اتنی اتھانے سے موت نہیں دی جائے گی تمہاری آگے کی لائف بہت ہی اچھی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سوینگ اور گائیو اپنے اپنے ماسٹر کو اٹھا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ووشینگ کو ہوش ہاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور سوینگ بھی اس کے پاس ہوتی ہے مو جی کے ہاتھ میں وی ہے میں جا کر اس کی جھان بچاتا ہوں تو پھر سوینگ اسے روکتی ہے اور پوچھتی ہے تم جانتے بھی ہو ابھی اس وقت مو جی کہاں پر ہے تو یہ بات سنجھ کر ووشینگ روک جاتا ہے اور سوینگ کہہ رہی ہوتی ہے ٹینشن نہیں لو لو شینگ نے اپنے ہاتھ بھیوں کو بھیجا ہوا ہے وی کے مارے میں پتہ لگانے کو اور جیسے ہی کچھ پتہ لگے گا تمہیں پتہ لگ جائے گا اور پھر ماسٹر لو آتے ہیں اور کہتے ہیں تم اٹھ گئے یہ تو اچھی باتیں تو اسی وقت ووشینگ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے پتہ لگا تو لو ماسٹر کہتے ہیں کول ڈاؤن تمہیں اس وقت کول ڈاؤن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ تمہارے اندر ہارٹ فائر اینگر ہے اور وہ تم پر ایفیکٹ کر سکتا ہے تو اس لئے اس کی آنکھیں لائٹ پر پر کلرکی ہوتی ہے تو ووشینگ کی سن کر حیران ہوتا ہے تو لو ماسٹر سے بتاتا ہے جب ڈائی ووشینگ نے تمہیں ڈرین کرنے کو کہا اور اس کے اندر ہارٹ ہینگر ڈال دیا تھا تو ہارٹ ہینگر گسیل والا بنا دیتا ہے تو جس کی وجہ سے تم انر سیٹی سے باہر نکال جا سکتے ہو تو ووشینگ کہتا ہے تمہیں نے بہت بڑی گلتی کر دی ڈائی ووشینگ نے مجھے بہت سے آسانے سے بے کوف بنا دیا ہے پھر سے کچھ گربر ہو جائے گی اور ہمارا جو پلین تھا ڈائی ووشینگ نے خراب کر دیا ہے ماسٹر والا آدمی اپنے گارڈ کو کہہ رہا ہوتا ہے کسی کو بھی اندر آنے مت دینا اور جیسے ہی وہ دوازہ بن کرتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور مشکل سے ہی وہ چل پاتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے اور اس کے موہ سے بہت سارا خون نکلتا ہے اور اس کے چھے سے نکاب ہر جاتا ہے اور جیسے ہی نکاب ہٹتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں سونگ مینگ ہوتا ہے اور اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اس کی پاور آٹھ لیول تک ہے یہ بہت ہی حیران گن بات ہے تو یہی پہ ہماری سٹوری ختم ہوتی ہے جب تک کے لئے با بائی